ہائے گائز آس کا پاٹ ہے لکھنوی انداز اور اس کی کہانی جو ہے ایک وینگ رجنا ہے اس میں لیکھک نے پتنشیل سامنتی ورگ پر وینگے کیا ہے لیکھک کی کوپاس کے ایک سٹیشن کی یادرہ کرنی تھی اور وہ سیکنڈ کلاس میں پیسے ادھک لگتے تھے اس لئے مفصل ٹرین میں چلے گئے پھر بھی سوچا کہ نئی کہانی کے بارے میں سوچنے کا اور کھڑکی سے باہر دشید دیکھنے کا اوسر بھی مل جائے گا اور یہی سوچ کر کے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر کے ریل کے ڈپے میں جا بیٹھتے ہیں وہاں پہلے سے ہی ایک سجن انہیں دکھائی دیتے ہیں اور ان کا پہناوا لکھنوی نوابوں کے جیسا تھا وہ سیٹ پر پالتھی مار کر کے پیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے تولیے پر دو تاجہ چکنے کھیرے رکھے ہوئے تھے لے کھک کے آنے سے انہیں کچھ وگن جیسا انبھا ہوا یعنی انہیں کچھ ایسا لگا کہ کوئی انہیں ڈسٹرپ کر رہا ہے کنٹو لے کھک نے اس کی اور وشیش دھیان نہیں دیا لے کھک نواب کے وشیش میں انمان لگانے لگا سوچنے لگا اندازہ لگانے لگا کہ اسے لے کھک کا آنا اچھا کیوں نہیں لگا اچانک نواب نے لے کھک سے کھیرہ کھانے کے لیے پوچھا لیکن لے کھک انکار کر دیتا ہے نواب نے دو کھیروں کو دھویا اور تولیے سے ساف کیا کھیروں کو چکو سے سیروں سے کٹ کر ان کے جھاگ نکالے اور کچھ سلی کے ساتھ بیٹھ کر کے چھل کر کے کٹا اور ان پر نمک مرچ بھی لگایا نواب صاحب کا مک دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ مانو کھیرے کی فان کے دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ رہا ہو لیکن لے کھک کی شرم کے کارن وہ انہیں کھا نہیں پا رہے تھے کیونکہ کھیرے کھانا ان کی شان و شوکت کے خلاف دکھائی دے رہا تھا کھیرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر لے کھک کی کھیرے کھانے کی اچھا ہو رہی تھی لیکن لے کھک ایک بار منہ کر چکا تھا اس لیے اپنے پوچھے جانے پر آتم سمان کی رکشہ ہے تو اسے منہ کرنا پڑا نواب صاحب بھی کھیرے کی فانکوں کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے انہوں نے کھیرے کی ایک ایک فانک اٹھائی انہیں سونگھا اور کھرکی کے باہر فیک دیا بعد میں نواب نے لے کھک کی اور دیکھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ کھاندانی رئیسوں کا یہ بھی کھانے کا ایک انوکھا طریقہ ہے لے کھک من ہی من سوچ رہا تھا کہ کھانے کے اس دھنگنے کیا پیٹ کی بھوک شانت کی ہوگی اتنے میں نواب صاحب جوڑ سے ڈکا لیتے ہیں انت میں نواب صاحب بولتے ہیں کہ کھیرہ کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اپچھ ہونے کے کارن پیٹ پر بھاری پڑتا ہے لے کھک نے سوچا کہ ادھی نواب بینا کھیرہ کھائے ڈکا لے سکتا ہے تو بینا گھٹنا پاتروں اور ویچاروں کے وہ نئی کہانی کیوں نہیں لکھ سکتا Thank you